اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں آج کی اپ ڈیٹ دیتے چلیں یو ایچ ایس لاہور نے جو پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل انڈینٹل کارجز کی پرویجنل میرٹ لسٹ جاری کی ہے اس میں بڑے پیمانے پہ غلطیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں دوستو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ تمام حقائق بھی دکھاتے ہیں اور آپ نے ویڈیو کے نیچے ہینڈ پہ ہمیں ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پرویجنل میرٹ لسٹ میں غلطیاں ہیں اور وہ ایک دو نہیں بلکہ پندرہ سے زیادہ میسٹیکس یہاں پر بچوں نے جو ابھی تک کی جو ریسرچ کی ہے اور نکالی ہیں اور اس پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کیا جا رہا ہے UHS لاہور کو آپ یہاں پر جو ہے وہ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کا لنک بھی میں پروائیڈ کر دوں گا دوستو آپ لوگ یہاں پر تمام حقائق دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ بچے یہ بتا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ کسی ایک دو وجہ کی طرف سے نہیں بے شمار بچوں کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں کہ UHS نے جو ہے وہ غلط میرٹ لسٹیں جاری کر دی ہیں جس میں بڑے پیمانے پہ غلطیاں دیکھی جا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آپ کو بتاتے چلیں اب اس دفعہ جو ہے وہ پری انجنیرنگ کے طلبہ کو پری میڈیکل میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے وفاقی وزارت تعلیم کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتاتے چلیں ایسے تمام بچے جو پری میڈیکل کی ہیں وہ ریاضی کا یعنی میتھی میٹکس کا ایڈیشنل پیپر دے کے نون میڈیکل میں تو جا سکتے تھے ان کی تو اجازت آن ریڈی ہی تھی لیکن اب انجنیرنگ کے طلبہ کو بیالوجی کا امتحان دے کے پری میڈیکل میں آنے کی اجازت مل گئی ہے اوفیشلی طور پر دوستو اس چیز کی منظوری آ چکی ہے ڈان نیوز کی آپ کو ریپورٹ دکھا رہے ہیں اب آپ کو بتا دیں ایسے تمام بچے جو آزاد جمع کشمیر کے ہیں وہ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اگر وہ ایڈیشنل کیٹیگری کے لیے یعنی ریسی پروکل ویڈیس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کو دوبارہ پانچ سو روپے کی اگین فیز جمع کرانی ہوگی اور وہ فیز وہ یہاں پر نیشنل بینک کی یا جو ہے بینک آف پنجاب میں جمع کرا سکتے ہیں اور گیارہ نمبر سے پہلے پہلے انہوں نے اپنے جو ہے وہ اونلین اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اور ان کو اونلائن سبمٹ کرنی ہوگی اپلیکیشن اونلائن اپلیکیشن کا فارم آپ کو یو ایچ ایس کی ویڈ سائٹ پر مل جائے گا آپ نے بینک چالان آئی ڈی دینی ہے فل نیم اپنا فادر نیم اپنا سیل نمبر اپنا ای میل آئی ڈی اپنا پونسٹر ایڈریس اور فیز جمع کرانی ہے پانچ سو روے آپ نے اپلوڈ پیڈ بینک پچالان جو آپ آلریڈی جو ہے وہ جمع کرا چکے ہیں وہ یہاں پر اپلوڈ کریں گے اپلوڈ بینک ڈپازر سلیپ جو ابھی آپ پانچ سو روے فیز جمع کرائیں گے اس کی آپ نے جو ہے وہ کاپی اپلوڈ کرنی ہے اور اس فارم کو کر دینا ہے سبمٹ جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو آپ ایڈیشنل جو کیٹیگری ہے ریسی پروکل بیڈی ایس کی اس کے لئے آپ کا آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اپنا رکھئے گے خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت خدا حافظ